بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بسرا انجنئنگ سلون ایم انجنئر فیض علم بسرا گائز آٹو کیڈ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے تری سٹوری ہاؤس تری سٹوری ہاؤس کے سلسلے میں ہم نے مختلف اس کے پارٹس ہم نے ڈسکس کیے لیورٹ پلان، ورکنگ پلان، سیکشن، ایلیویشن سی بریج پلان، لیٹریفکیشن پلان تو آج اسی سلسلے میں ہم اس کے آگے چل رہے ہیں تمہارا آج کا ٹپک ہے رینفورسمنٹ پلان فار فرسٹ فلور تو آج ابھی ہمیں سٹیب بس ٹیب اس کے ڈسکس کریں گے رینفورسمنٹ کہ کیسے ہم اس کے سریعہ بغیرہ سلائب کے اندر یوز کریں گے کس طریقے سے ٹرینگ میں شہو ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس پر سائٹ بھی ڈالتے ہیں تو آج چلتے ہیں ٹپک کی طرف یہ ہمارا ہم نے بنایا ہوئے ہے اس کا یہ پہلی سلائب ہے اس کے اس کو ہم فرسٹ فلور سلائب کہیں گے جہاں سے چلتے ہیں ایک طرف سے یہ ہمارا نیچے واش روم تھا واش روم کے اندر ہم نے یہ دیکھیں اس کا سٹائل جو ہوتا ہے سٹیل کا دائرہ دیکھیں جس سٹیل کے اوپر لگا ہوا ہے سب سے پہلے آپ اس دائرے کو دیکھیں اس دائرے کے ساتھ ایرو کو دیکھیں یہ ایرو لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا سٹیل جو ہے یہ اس طرف کو ایسے ایسے آگے کو جا رہا ہے یہ مطلب ہے اس میں بڑا آسان طریقہ ہے لیکن اکثر لوگوں کنفیزن ہو جاتی ہے کہ یہ ہم نے اس کو پونٹ اٹھکیا ہوا ہے دائرہ لگا ہوا ہے اس سریہ کو پکڑ لیتا ہے اور پھر آگے جو ہے اس اندر جو لائن لگی ہو یہ ایرو کی یہ بتاتا ہے کہ یہ سریہ اس طرف کو اننا ایسے ایسے چلتا جا رہا ہے یہوں جس ڈریکشن جو آتھا ہے اس ڈریکشن کو جا رہا ہے اس ڈریکشن کو جاokus رہا ہے چھوٹی سلاب ہے گاشروم کی تو یہاں پر سٹیل بھی لوڈ کام ہونے کی ویسے سٹیل بھی کام ہوگا یہ تین ستر کا سریع ہے ایک فٹ پر بارہ انچ سینٹر سینٹر تو اس کو آپ اس طریقے سے پلیس کرتے جائیں گے سب سے پہلے آپ جہاں سے اس کو کبر چھوڑیں گے کبر جوتا ہے ایک ڈیڑھ انچ ہوتا ہے زیادہ ایک انچ ہوتا ہے یہ پوننچ بھی سلاب میں بارٹم میں استعمال ہوتا ہے کن سائٹ پر زیادہ ہو سکتا ہے تو سائٹ پر آپ ایک انچ پوننچ چھوڑ کے اس کو آگے شروع کر دیں گے اس کی لینگ سے نکل آئے گی اور اسی طرح اس کی ڈیویجن ہے اگر آپ نے ڈیویجن کرنی ہے تو ڈیویجن بھی آپ اسے لے سکتے ہیں کہ آپ ٹوٹل ڈیسٹنس جو اندر اندر ہے اس کا اس کو آپ کلکلیٹ کر لیں فرض کرے اگر یہ آٹھ فٹ ہوگا تو آٹھ فٹ کو بارہ سے ملٹیپلائی کریں ٹویلپ سے تو نائنٹی سکس ہو جائے گا نائنٹی سکس کو اس میں سے دونوں طرف سے لیکن اگر اس طرف کانٹینو ہو رہا ہے اس طرف سے نائنٹس کریں دوسری طرف سے آپ نائنٹس کر سکتے ہیں تو وہاں سے کبر کو نائنٹس کر لیں ایک انچ تو نائنٹی فائیو ہو جائے گا پھر آپ اس کو ٹویلپ کو تقسین کریں اس کی اوپر دیوائیڈ کریں تو پھر یہ آٹھ ہی بن جائے گا آٹھ سے تھوڑا کم بنے گا لیکن ہم نے سٹارٹ میں ایک سٹیل فائل تو مطلب شروع سے ایک ڈالنا ہوتا ہے سٹارٹنگ میں تو ہمیشہ جب آپ کلکلیشن کریں تو اس میں ایک جو ہے آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک سٹیل بار جو ہے آپ نے ایڈ کرنی ہے تو اس کا طریقہ کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے یہ ہے کہ فرض کریں جائے ہمارے پاس ایک فرض کرنا یہ آٹھ فٹ کا ہے ایک طرف کو اور دوسری طرف کو بارہ پھٹ کا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں کہ فرض کریں یہاں سے آپ ایک انچ کپیلہ آپ سٹ دیں اس کے بعد جتنی بھی انہوں نے دی ہوگی آپ کو سپیسنگ اس کے ساتھ سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں یہ ٹوٹل ہمارے پاس نائیڈی اچھا یہ تو ہم نے چونکہ ایک ڈیوائیڈ علیدہ سے سیپریٹ کر لیا اگر کانٹینیس ہو رہا تو پھر اس میں اگر چلے اگر دو بلکل کنارے کٹ گئے ہیں جیسے تو پھر ایدر سے مائنس کریں گے ادھر سے بھی ہم اس کو مائنس کریں گے کور دونوں طرف سے مائنس کریں گے اگر دونوں انڈز ہیں اسی طرح یہ ہے یہ ہے اس کو آپ دونوں طرف سے انڈ کریں گے مطلب مائنس کریں گے کور اس کا اس طریقے جنگ سے اس کے ڈیسٹنس نکلائے گا جو بھی ڈیسٹنس ہے ابھی دیکھو جو چونکہ ہم نے ایک ایک انڈ مائنس کیا ہے تو دونوں طرف سے ایک ایک انڈ نکل گیا تو باقی جو ڈیسٹنس ہے اس کو امیر کر لیں ٹھیک ہے ساتھ اٹھاس انچ ہے تو اس کو انچز میں چینج کر لیں ٹھیک ہمیں اسے اس نے سجل ہو گیا ٹھیک ہے 94 انچ ہو گیا 94 کو جب آپ ڈیوائیٹ کریں گے اگر جو بھی سپیسنگ دی ہے جہاں میں اس کیس میں اس نے 12 انچ دی ہے تو 12 انچ آپ کریں گے تو تم Todos اور انچ پ morte Japan ایٹ تری آ جائے گا تو جو کہ وہ ایک تو پوری نہیں ہے بالکل راؤنڈ جاری ہے ایٹ کے تو اس لئے ایٹ ہم اس کو صبر کریں گے یعنی ایٹ اس میں بار لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ اگر بارہ بارہ بیاب کریں گے اس کو ڈیوائیڈ جہاں سے تو آپ دیکھیں اس میں ہم نے ڈیوائیڈ انچ پیسن دیا تو اس میں اگر تھوڑا فرق آ رہا تو آپ نے اس کو جہاں بھی ڈیسٹنس ایڈجسٹ کرنا ہے مطبعہ دینچ جا دو سوٹر تین سوٹر جیسے بھی آپ نے اس کو پورا ایڈجسٹ کرنا ہے یعنی کہ اس کو جا کے کٹھا کر دینا لیکن اس میں دیکھیں گے ہم نے بارہ بارہ بھی کھانے میں آئے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ یہ تو ٹوٹلی تو آٹھ بنتے ہیں لیکن سٹیل جو ہے جہاں سے سب سے پہلے ہم نے یہ ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ رکھیں گے اس کے بعد اگلے والا یہ ہوگی دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو یہ اس میں جو میرن ٹیکنیکل گلتی لوگ کرتے ہیں مجھے یہ ہے کہ اس کو ڈوائیڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آٹھ نکلیں ٹھیک ہے یہ کھانے اوپن ہیں یعنی یہ اس کی سپیسنگ تو آٹھ بنی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ بنی لیکن سٹیل جو ہے یہ نو بنے گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور نو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ اس کے ڈسٹنس کو ڈوائیڈ کریں سپیسنگ کے ساتھ تو جتنی نمبر و بارز نکلیں گے اس میں آپ ایک سٹارٹنگ والی جو ہے اس کو آپ ایڈ کریں گے کیونکہ جہاں سے آپ نے پہلے سے بارہ لیا ہے جو بھی چھے انچ بے ہو نو انچ بے ہو تو آپ نے پہلے سے یہاں سے لے کر یہ ڈسٹنس ایک لیا ہے تو یہ والی بار کلکلیٹ ہے لیکن یہ والی بار اس کلکلیشن میں نہیں آئی پہلے سے تو اس لئے آپ نے پہلی بار کو آپ نے ہمیشہ ایڈ کرنا ہے تو یہ مطلب اس کا طریقہ اگر اسی طرح اس طرف کو بھی ہے کہ جتنی بارز نکلتی ہیں اس میں آپ نے پہلی بار کو جو پہلے ہمیں بار دے رہے ہیں اس کو ایڈ کرنا ہے تو اس طریقے سے نمبر و بارز ہے اس کے نکلیں گے کہ کتنی نمبر و بارز اس میں لگیں گے اچھا ایک اس میں یہ آگیا ہے اس طرف کو سٹیل اور دوسرا سٹیل یہ والا جو ہے اس کے دیکھ لیں اس کا یہ جہاں پہ در ہے نشان ہے اس کا جو نمبر تھری ایڈ دری ایٹ آف ٹوارنج تو اس طرح بھی یہی ہے کہ یہ دونوں طرح ٹاپ یعنی اس میں اوپر اور نیچے جو سٹیل استعمال ہو رہا ہے دونوں تین سو ترک ہے اور بارہ انچ سنٹر سنٹر ہے یہ تو اس کا ہو جائے گا نیچے جہاں ہم نے سٹیل میچ لگائیں گے اس کے بعد جہاں سے یہ ایڈ او جیس نے دیئے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر اور دیا ہے کسی جگہ پہ ہم کلر اور دے رہتے ہیں یا آدر وائز ہم اس کو ڈاٹڈ میں شو کرتے ہیں اگر ایک ہی کلر دینا ہوگا تو ہم اس کو ڈاٹڈ شو کریں گے جیسے کہ یہاں سے یہ والی بار ہوں ڈیشٹ اس کا سکیٹ بھی چینج کرنا مجھے گا اگر یہ ہے تو دوسرے لفظہ میں ہم نے اس کو کلر چینج کر دیا تو یعنی دونوں صورت اگر کلر کوئی اور کلر استعمال نہیں کر رہے ہیں ایک ہی کلر استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کو ڈاٹڈ ڈاٹڈ میں شو کریں گے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے پھر والی سائٹ پہ ہم اس کو ایکسٹر بار کہتے ہیں یہ جو بارز ہیں یہ والی بارز اور یہ والی بارز یہ اس طرف کے ایسے گئے ہوں کہ یہ صرف اور جہاں سے لے کر جہاں تک یعنی یہ کلیر اپنے یہاں سے یہ تو وال ہوگی نہ ہوئی اور جہاں سے آگے اس کے اندر ہم نے اس کو دو فٹ ایکسٹینڈ کرنا ہے تو ٹوٹل جو اس کا وال کا ایڈ ہو جائے گا تو اس کی لینکھ نکلائے گی کور نکال کے تو آٹھ ہیں جو وہ ایڈ ہو جائے گا اگر اس کے اندر ایل ہے تو ایل بھی دیا جا سکتا ہے اگر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے ٹھیکنس پہ یہ دیکھیں جہاں پہ لکھا ہے یہ تو اپننگ کے اوپر ہے اس کا بھی ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہمارے چاروں طرف سے یہاں سے ایسے کر گئے اس طرف سے ایسے ایسے یہ ہم سٹیل ایکسٹر بار فرم ڈالیں گے یہ دونوں پہلے سٹیل ایکسٹر بار فرم ڈالیں گے یہ ہم نیچے ڈالیں گے اور یہ ہم اوپر ہے ٹاپ سے کور دے کے چھوڑیں گے یہ نیچے سے پہننگے یعنی 3x4 انچ کور دے کر ہم یہ سریاں بشائیں گے اور یہ ہم اوپر سے کور دے کے یعنی 3x4 انچ اوپر سے چھوڑ گئے ہم اس کو سریاں پلیس کریں گے اور ضرورت ہوتا ہے اس کے اندر نیچے ہم اس سٹیل کے سپورٹس دیں گے جس کو ہم چیئرز کہتے ہیں سٹیل چیئرز ہمیں استعمال کرتے ہیں اگر فلائب کی ٹھیکنس زیادہ ہو تو یہ تو ہوگیا اس کا سٹیل اور یہ جو ہے یہاں پہ چونکہ ساڑھے چار انچ کی بھال ہے نیچے تو اس کے اوپر ہم نے بیم دینے کی بجائے سٹیل استعمال کر دیا ہے کیونکہ لوڈنگ جہاں پہ کم تھی اس لیے ہم نے ورنہ ہم جہاں پہ بھی بیم دینے کی ضرورت پڑتا ہے یہ جہاں ہم نے لیکھ دیا نمبر 3 باز ہے 4 نمبر کے جنہیں یہ تین سریعے ہیں چار ستر کے ایکسٹر جہاں پہ ڈالیں گے ساڑھے چار انچ سے ہاں پہ وال لکھا ہوئے جہاں پہ وال تھی ساڑھے چار انچ کی اس کے اوپر ہم نے تین سریعے ایکسٹر دے دیئے تاکہ اس کو سٹیل کو سپورٹ ملے اسی طرح یہ پوزیشن آگئی یہ سٹیل جو ہے اس کو دیکھیں اس کا یہ ڈاٹ لگا ہو تو اس کے ساتھ اسی ایرو پہ پڑھیں یہ نمبر 3 باز ہے یہ بھی ڈیوالوین سینٹر سینٹر ہے اور یہ سریعہ شارٹ سپین میں ہے یہ اس کو لانگ سپین کہتے ہیں یہ شارٹ سپین کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آگئے اسی طرح اس کے اوپر بھی ایکسٹر آگئے اور یہاں پہ بھی ساڑھے چار انچ کی باز تھی تو اس کے اوپر بھی ہم نے اس کو سپورٹ دینے کے لئے یعنی سٹیل کو سپورٹ دے گا تو وہ بھی ہم نے یہاں پہ تین سٹیل باز لے لئے چار سو ترکے اس طرح یہ باشرم آگیا یہ بیڈروم آگئے یہاں چکے نائن انچ کی باز ہیں تو یہاں پہ ہم اس کی لوٹنگ زیادہ ہے تو اس کا سٹیل بھی زیادہ ہوگا آجا دیکھیں نمبر تری ہے یا تو ہم اس کا سٹیل چینج کرتے آدھی انچ کا کرتے ان چار سو ترکا اور دوسری صورت میں اس کی سپیس انگوچ ہے دونوں اپشن ڈیزائنر کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے زیادہ سٹیل یوز ہو رہا ہے تو وہ ایک ہی پیٹر میں وہ رکھتے ہیں ہر ڈیزائنر کا اپنا ہوتا ہے جہاں پہ دیکھیں اس کو غراب نے یہاں پہ آدھی کا کر دیں گے جہاں پہ تین کا کر دیں گے تو دونوں صورتوں میں الادہ الادہ کرنے کے بجائے جو اکنومکل ڈیزائن ہوتا ہے مجھے یہ ہے کہ ایک جیسا سٹیل زیادہ اوجود ہو تاکہ اس میں کٹ لینکز ضائع نہ ہو ایک سٹیل دوسری جگہ پہ استعمال اگر جہاں پہ آدھا کریں گے یا آدھی انچ کا کریں گے جہاں پہ دوسری کا کریں گے تو جیسا سٹیل جہاں ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا ادروائز یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا جہاں پہ بجائے رہیں یہ ایک یہ بار ہے جہاں پہ یہ بار دوسری چھو نہیں ہوئی یہ ایک بار چھو گئی کہ یہ نمبر تھری ہے ایڈریٹ او سکس انچ تو یہ تین سو طرق سریعہ چینج سینٹر سینٹر یہ اس طریقے سے ڈالیں گے ہم اس کے ڈسٹنس لے کے جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ نمبر ہباز نکال لیں گے ایک پلس کریں گے تو ٹوٹل نمبر ہباز جو ہے جتنی ہوں گی ہم اس جگہ سے لے کے جہاں تک ایکیلر ڈسٹنس لے کر کے بشا دیں گے اس میں بھی یکسٹا بار ہے یہ دیکھیں یہ چونکہ بڑا سپین ہے اس لیے لینگت بھی زیادہ ہوگی تری فٹ ہوگی یہ سپورٹ سے آگے تری فٹ ہوتا ہے اور یہ سپورٹ کا ایڈیا ساتھ میں جمع کرنا کیونکہ یہ جہاں سے سپورٹ انڈ تک جاتی ہے کبر سے کبر مائنس کر کے باقی اس کو سپورٹ والا ہے جتنی آٹھ انچ نو انچ کی ہے اس میں ایک انچ کبر نکل گیا تو آئی آٹھ انچ وہ ہو گیا تین انچ ہے ٹین فٹ آٹھ انچ ٹھیک ہے ٹوٹل اس کی لینگت کٹ کے ہم اس کو یہاں پہ لگا دیں گے اگر ہم نے ایل دینا ہے یہاں پہ وہ بھی ڈیزائنر جیسے سپیسیفی کرے گا تو اگر اینڈ پہ ایل ہوگا تو اس کا ڈسٹنس بھی ہم ایڈ کریں گے یعنی چار انچ چینج جتنا بھی ہوگا بغیر ایل کے جہاں اس سے یوز کر رہے ہیں تو یہ تو پھر سیدھا سیدھا آٹھ انچ ہو جائے گا تو یہ یہاں سے ہم چاروں طرف گئے گی اس طریقے سے ہم اس پہ ڈالیں گے ایکسٹر بارز یہ اب دوسرا سپین آگئے اچھے اس میں یہ چھوٹا ہے ایک سپین کے سٹیل نہیں بتایا ہوگا تو اس میں بھی وہ ہی ہے دونوں ایک جیسے چلیں گے یہ شارٹ سپین ہے یہ ایکسٹر بارز اس کا شارٹ سپین ہزیں یہ شارٹ سپین ہے دونوں کے اور یہ اس کا لانک سپین ہے جہاں پہ یہ تھوڑا ڈسٹنس لگتا ہے کم ہے اس لئے جہاں پہ یہ شارٹ سپین تین سو ترک ہے ساتھ انچ سینٹر سینٹر پہ اور یہ لانک سپین جائے تین سو ترک ہے نائن سینٹر سینٹر پہ تھری بائی ایٹ بھی اس کو کہتے ہیں یعنی اس کے مختلف اس کو پڑھنے کا ہے لینگویجز میں تھری بائی ایٹ اب صرف یہ تھری بائی ایٹ ہے نمبر تھری اس کو کہتے ہیں تھری بائی ایٹ کا مطلب تین سو تر پنجابی میں اس کو تھین سو تر بھی کہہ سکتے ہیں نمبر تھری کہہ سکتے ہیں تھری بائی ایٹ بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح جو کوئی بھی جو سٹیل بار ہے نمبرنگ میں لکھی ہو تو اس کا مطلب ہے یہ آگئے تری بائی ایٹ فور بائی ایٹ اس کو آپ لکھ سکتے ہیں تو جو بھی ایٹ بھی ڈیوائیٹ ہوتا ہے اس کو پھر ہم اسی حساب سے اس کو سوتر گول دیتے ہیں کیونکہ ایک انچ میں ایٹ سوتر ہوتے ہیں اس لئے جہاں پہ بھی ایٹ کے ساتھ ڈویجن ہوگی تو اتنے ہی سوتر ہوں گے یہ آگئے جہاں پہ بھی ایکسٹر باز آگئے اس کے بعد جہاں پہ یہ دیکھیں یہ جہاں پہ لوپی تھی لوپی کو پر ہم نے ایکسٹر سٹیل دیا یہ والا اور یہ چھوٹا والا سر یہ دیکھیں جہاں سے سٹیل جہاں سے ایکسٹنڈ ہو رہا ہے تو یہ ایک ایک کر کے آپ اس کو سٹیڈی کریں گے تو یہ ساری ڈریکشن اس کے اوپر دی ہوئی ہے یہاں جہاں سپین چھوٹے ہیں وہاں پہ ڈسٹنز زیادہ کر دیا گیا ہے ٹویلو انچ اور سٹیل کو وہ ہی رکھا گیا اس کے بعد جہاں آ جاتا ہے اس کا بھی جو مین بار یہ والی ہے یہ پہلے بچھائیں گے اچھا یہ اس میں کسی بھی جگہ پہ گول کرنا ہوتا ہے کہ ہمیشہ شارٹ سپین جا وہ اس کو پہلے نیچے بچھاتے ہیں اس کے اوپر لانگ سپین بچھاتے ہیں کبھی بھی ملٹ نہیں کریں گے تو یہ خیار رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا شارٹ سپین کس طرف کو جس طرف کو ہمارا ڈسٹنز کم ہوگا وہ اس کا شارٹ سپین ہوگا اور اسے یہ بھی پتہ چل دیا دوسرا یہ بھی ہے کہ ڈیزائنر نے جس طرف کو ڈسٹنز کم دیا ہے سپیسنگ کم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شارٹ سپین ہے تو اس کو آپ نے پہلے بچھانا ہے یہ دیکھیں نمبر تھری ہے ایڈ دیریٹ آف سکس انچ یہ نمبر تھری ہے ایڈ دیریٹ آف سیون انچ اس کا مطلب یہ ڈسٹنز کم ہے تو یہ شارٹ سپین سٹیل ہے اس کو آپ نے پہلے استعمال کرنا ہے یہ پورچ کے ایڈ دیریٹ آگیا یہاں پہ جہاں یہاں جہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے یہ نکے وال جو ہے چھوٹی ہے تو اس کے اوپر ہم اس کو ایکسٹر بار دیتے ہیں یہ دیکھیں اور ساتھ میں سے دیکھیں تری بار سے نمبر فور کی ایکسٹر انڈر فور اڈہ ہاف انچ تھی ایک وال جہاں پہ بھی ساڑھے چار انچ کی وال نیچے آ رہی ہے اس کے اوپر جہاں پہ ہم نے ایکسٹر بار دینا ہے جہاں پہ ہم نے بیم نہیں دیا انہیں صرف ایکسٹر بار دے رہے ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں دونے طرف کو ایکسٹر بار دیں یہ پنک کلر کی جتنے بھی ہیں یہ سارے ایکسٹر بار دیں اسی طرح یہ دیکھیں یہ بہت بڑا سپین ہے تو اس کا ڈسٹنس کام ہوتا گیا یہ دیکھیں نمبر تری بار ہے ایڈر یہ ٹو فائیو انچ اور یہ سکس انچ اس کے اندر یہ سپیسن کام ہے تو یہ والی شارٹ سپین ہے اس کو پہلے بچائیں گے اس کو بعد میں بچائیں گے اور پھر اس کے اندر یہ ایکسٹر بار اچھا یہ اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو شیئر ہوتا ہے شیئر میں سٹیل جو ہے اوپر کینٹی لیبر ہوتا ہے تو اس میں ٹاپ پہ زیادہ سٹیل ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ جو ایکسٹر بار کو ہی ہم نے شیئر کے سٹیل کو ایڈ کر کے ایک ہی لینگت جہاں ڈالی تو یہاں پہ یہ جو ہے ٹویلو انچ پہ نمبر تیری بات تو اس کو جہاں سے لے کے شروع کریں گے اور جہاں جتنی والکوں نہیں اس کا بھی ایڈ کر لیں گے یہ والکا بھی ایڈ کر لیں گے تو ٹوٹل لینگت کلکلیٹ کر کے جہاں سے جہاں تھا کہ اتنی نبی بہا ہم اس کا سریعہ ڈالیں گے سارے اس طرح سے ٹویلو انچ سنٹر سنٹر پہ جہاں سارا ہوں تھروڑ ڈالیں گے یہاں چکے اپننگ ہے سٹیر کی تو یہاں سے سٹیل کٹ ہو جائے گا پھر یہاں پہ اس کو اس طریقے سے ڈالیں گے اور یہ والا سٹیل جو ہے یہاں تک تو ہمیں چونکہ پیچھے جگہ نہیں ہے اس لئے رسٹکشن ہے یہاں پہ اس کو ڈالیں گے تو یہ تو ہو گیا جہاں پہ اس کا گرونڈ فلور کا یعنی پہلی سلیپ جو اس کو فرسٹ فلور سلیپ کہتے ہیں یہاں پہ چونکہ بیم کوئی اس نے یہ والا بیم ہے یہ یہاں پہ سپین چونکہ زیادہ تھا یہ ایک تو گیٹ کے اوپر ہے یہ سپین ہے یہ والا سپین ہے یہاں پہ اوپر ہے چونکہ فرسٹ فلور پہ یہاں پہ کنسٹکشن ہے یہاں پہ سیڈی ہے تو اس لئے یہاں پہ بیم دی گئے ہیں یہ بیون ہے بی ٹو ہے یہ بی فور ہے تو ان کے سیکشن بھی جہاں پہ ہم نے دے دیئے یہ سیکشن بی فور کا سیکشن کیا ہے اس کی سکیل لکھ دی بی فور کا سیکشن یہ دیکھیں اس میں ٹاپ پہ جو ہے تین سریعے ہیں اور باٹم پہ دو سریعے ہیں یہ اس میں لکھیا 2 ہے نمبر 6 6x8 6x8 کا سٹیل ہے اوپر بھی تین سریعے ہیں 3x8 کے اوپر اس نے ملکہ کام سٹیل دیا ہے تو جہاں پہ یہ ایکسٹا بار بھی آجائیں گے جہاں اس کا آجائے گا یہ رنگز ہیں سٹیل اپس اس کو کہتے ہیں یہ ایسے گھر کے یہ ایسے گھر کے رنگ بناتے ہیں یہ بھی تین سو ترکہ سریعہ ہے چینج سینٹر سینٹر پہ اور یہ پوننی انچ کا سریعہ ہے 6x8 کا یہ دو نیچے ہیں چونکہ لوڈ اس میں پازٹیو ہے اس کی بینڈگ موپ پازٹیو ہونے کی ویسے سے نیچے سٹیل زیادہ کی ضرورت ہے اور اوپر اس نے تین سریعہ دے دیئے نمبر 3 کے تو یہ آجائے گا بی 4 پہ اور یہ اوپر آجائے گا بی 2 ہے بی 2 کا جہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اس کا سیکشن بنائی ہے جہاں یہ بھی پتہ جال گیا کہ جس بیم آدھا نیچے یا آدھا اوپر ہے یہ بھی اس کا کیا رہا ہے کہ بیم اس نے اس طریقے سے چھوک کیا سلیب زنٹر میں اس میں بھی یہ دو سریعہ ہیں نمبر 6 کے اور اس بیم کی بیٹ بھی نائن انچہ ہے اور جہاں سے اس میں 6 انچ کی لٹک ہے اور ٹوٹل بیم جو ہے 1.5 یعنی کی ڈیڑھ فٹ ہے اس کے بعد یہ آجاتا ہے یہ سٹیل جو ہے بی 1 ہے یہ بیم اس میں اوپر جو ہے 3 نمبر 2 سٹیل ہے دو سترگہ سریعہ اس کا دیا ہو ٹاپ ہے جنگے لوڈنگ کام ہوگی اور نیچے جو ہے چار سریعہ دے دیئے نمبر 6 کے اس میں میکسمنی پاسٹویف بینڈنگ موٹ ہوگا ہے اس لئے اوپر اتنی زیادہ سٹیل کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کنٹیننس ہوں گے یعنی تھرو اوٹ کوئی اس میں بینٹ اپ نہیں ہے یہ کٹنگ نہیں ہے اس کی ہائٹ بھی دیڑھ فوٹ اوپر ایک فوٹ سیکس انچز ہے اور بینٹ تجھا ہے نائن انچ ہے تو یہ جو ہے اس طریقے سے ہم اس کا فرس فلور سلیب ہم نے ڈالی ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اوپر چینل اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور مزید این ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے نیکس ویڈیو میں ہم اس کا سیکنڈ فلور اور پھر آگرین ٹا فلور ڈسکس کریں آپ ہمارے ساتھ اٹیج لیں انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے تینکیو